السلام علیکم جی موجود ہوں پھر آپ کے سوالات کے ساتھ ایک وقت پہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سوال کا جواب دوں مگر وہ سوال جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں تو جن صاحب نے وہ سوال کیا ہے کوئے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے آج کا سوال بڑا اہم ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے میں پھر بھی کہوں گا اور سوال ہے جناب آفتاب عالم صاحب کا آفتاب عالم صاحب کا سوال میں منوان پہلے بولتا ہوں پھر اس کو اسپلین کروں گا آفتاب عالم صاحب پوچھتے ہیں what to do when not selected in CSS بہت اہم سوال ہے جیسے میں نے کہا اس سوال پہ ہو سکتا ہے کچھ نیگٹیوٹی کا کچھ سینیسزم کا کچھ مایوسی کا شائبہ ہو مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ سوال اتنا زیادہ اہم ہے اتنا ہی اہم ہے جتنا CSS کرنا کہ یہ سوچنا کہ اس کے بعد کیا ہوگا ہم ہمارے ذہنوں میں ایک محاورہ بڑا گردش کرتا ہوتا ہے کشتیاں جلا لینا میری رائے میں بالکل اگر ویسا مارکہ درپیش ہو جیسا کشتیاں جلانے کے ٹائم پہ تھا تو کشتیاں ضرور جلانے چاہیے لیکن زندگی میں بار بار مختلف مقامات جو ہیں وہ آتے ہیں اور کشتیاں کہیں بھی نہیں جلتی کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو ایک منزل آپ کو ایک امتحان یا آپ کو ایک نیا موڈ ضرور ملتا ہے تو اگر آپ سی ایس ایس میں کامیاب نہیں ہوں گے کافی سارے لوگ نہیں بھی ہوتے تو یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے یہ بلکہ آپ کے لیے ایک نیا آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے وہ کیسے میں تو اس کے لیے مثال یہ دوں گا کہ جی آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے جی اس نے سی ایس ایس کر لی ہوتا ہے وہ سب کو یہی کہتا ہے مگر میں خوش قسمت تھا کہ میری سی ایس ایس میں کامیابی ملی پہلی پوزیشن بھی آئی مگر جب میں نے سی ایس ایس کیا تھا تو میرے ذہن میں کیا تھا تو میں اب وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور کچھ ایک دو اس کے ساتھ اور چیزیں بتاؤں گا تو جب میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا تو اس سے بہت پہلے آپ اسے گھوراہٹ کہہ لیں آپ اسے لیک آف کانفیڈنس بلکہ کہہ لیں میں اس سے بالکل انکار نہیں کروں گا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں کشتیاں نہیں جلاوں گا تو میں نے کشتیاں نہ جلاتے ہوئے میں نے پہلے اپنی تعلیم ختم کی جب قائدہ عظم انیورسٹی سے اس کے ساتھ ہی میں نے مختلف اور نوکریوں کے لئے اپلائی کیا سی ایس ایس کے لئے نہیں کیا اور ان میں سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت کہوں گا کہ میری کم از کم بارہ تیرہ میں سیلیکشن ہوئی مجھے بلکہ بارہ تو یاد ہے میرے پاس کہیں وہ اپوائنٹ پنٹ لیٹر بھی پڑے ہیں ان میں سیونگز بھی تھی ان میں ایف آئی ای بھی تھی مختلف اور اسسسٹن ڈیریکٹر کی پوسٹ بھی تھی لیکچرر بھی تھا ڈسٹرک زکاعت آفسر بھی تھی تو بہت ساری پوسٹ پہ میری سیلیکشن ہوئی اور میں کچھ دیر لیکچر رہا اور پھر میں فائنلی نیشنل کاؤنٹی بیورو میں اسسسٹن ڈیریکٹر ہو گیا اس میں اس وقت مجھے لگا کہ حال اچھے ہیں اس کی فسیلٹیز بڑی اچھی تھی اس کے بعد تین سال میں وہاں پہ رہا اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں اب سی ایس ایس کروں گا اور جب میں نے سی ایس ایس بھی کیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا تھا کہ اب میں یہاں سے جاؤں گا مگر میں کچھ اور بھی کروں گا تو میں نے تین اپنے لیے اور راستے ڈھونڈے ہوئے تھے پہلا راستہ یہ تھا کہ میں نے ایچ ای سی ہائر ایڈکیشن کمیشن کے سکولرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا اور میری فرانس میں سیلیکشن ہو گئی تھی اور بلکہ مجھے چٹھی آ گئی تھی کہ آپ اس کا لینگویج کورس جوائن کریں سکس منس کا دوسرا اس کے ساتھ ہی میں نے سٹیٹ بینک میں اپلائی کیا ایکنومکس کی بیس پہ سٹیٹ بینک کا جو آفیسر ٹریننگ ایک سکیم ہوتی ہے سبورٹ اس کو کہتے ہیں اس میں میری سیلیکشن ہو گئی بلکل دوہزار چھے مجھے یاد ہے جنوری فروری میں مجھے اس کا سیلیکشن لیٹر ہے تھا اس کے بعد تیسرا میں نے ایک اور چیز پہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیا مجھے پبلک سیکٹر میں رہنا چاہیے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر مجھے پبلک سیکٹر کے میں نہیں پرائیوٹ سیکٹر میں جانا چاہیے تو مجھے کس قسم کی سکل کی ضرورت ہے کیونکہ جو سکل میرے پاس تھے اس پہ پرائیوٹ سیکٹر میں ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی تو میں نے لمز میں ایم بی اے کے لیے اپلائی کر دیا اور میری ایم بی اے میں سیلیکشن بھی ہو گئی اور مجھے سکولرشپ بھی مل گیا اور انہوں نے بڑی سکولرشپ دیتے ہو بڑی میری تفتیش کی اور میں ان کو اس لیے ان کیا کہ میرے پاس واحد ذرہ عامدنی تنخواہ ہے اور جب میں چھوڑ دوں گا تو وہ نہیں رہے گی تو انہوں نے مجھے سکولرشپ بھی سٹائپنڈ بھی آفر کیا اس کے دوران میں میں نے سی اے سی بھی دیا اور جب میرے ریزلٹ آیا مجھے تو بھی یاد ہے مارچ دوہزار چھے میں آیا تھا تو میں نے سب کو پھر ایک اے کر کے چٹھیاں لکھیں کہ جی میں اب ریگریٹ کرتا ہوں بلکہ آپس کی بات ہے کہ میں نے لمز کے بارے میں تو کافی سوچا بھی کہ چلائی جاؤں مگر خی جو ہوا وہ بہتر ہی ہوا اور میں نے یہی سوچا کہ میرے لئے پبلک سروس ہے تو میں پبلک سروس میں آ گیا اب میں آپ لوگوں سے یہی مشورہ آپ کو دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو یہی رائے دینا چاہوں گا افتاب عالم صاحب کو بھی اور باقی لوگ کو جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس بڑی اپرچنیٹیز ہیں یہ جو سی اے سی کی تعلیم ہے یہ سی اے سی کی تیاری ہے اس کے دران آپ کے ہرائزن کھلیں گے بہت امپروف کی ہوگی اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا ایک ایڈفانٹیج ہے دوسرا آپ کی کرنٹ افیئر پاکستان افیئر اور ان چیزوں پر بڑی گرپ ہوگی اور تیسری اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے تیاری کریں گے تو آپ کی انیلیٹیکل سکلز بڑے امپروف ہوں گے اور یہ بہت جگہ پر یوز ہو سکتے ہیں یہ کدھر یوز ہو سکتے ہیں یہ میڈیا میں یوز ہو سکتے ہیں یہ انجیو سیکٹر میں یوز ہو سکتے ہیں آپ باہر جا سکتے ہیں سکولرشپ پہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید کسی اور شعبے میں ایسے میں جانا چاہیں پی آر ہے ایڈویٹیزمنٹس ہیں آپ یہ دیکھیں گے وہاں پہ یہ بڑے کام آئیں گے صرف اپنے آپ کو آپ مناسب طریقے سے اگر پچھ کریں اس کے ساتھ میں دوسرا آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اس دورانیوں کے سال کا ٹائم ہے آپ ریٹن اگزیم دیں گے پھر اجزار کریں گے اگر آپ ایک اور پرائیوٹلی یا ایکسٹرنل کینیڈیٹ کے طور پر ایک ڈگری کر سکتے ہیں تو وہ ساتھ ضرور وہ آپ کر لیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اگر آپ انجینئر یا ڈاکٹر ہیں تو آپ کوئی ماسٹر کر سکتے ہیں پلیٹیکل سائنس میں آئی آر میں انگلیش میں آپ کے لیے اتنا پرابلم نہیں ہوگا ایون لاؤ کر سکتے ہیں تو میں نے جب سی ایس ایس کیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں لاؤ بھی کر رہا تھا جو کہ میں نے تقریباً اس کے دو سال بعد پرچے شرچے دے کے میں نے مینج کر کے کرے لیا اور پھر میں نے اللہ علم تک بعد میں کیا تو اب میرے پاس دو تین فیلڈز آپ بھی بن چکے ہیں ایکنومکس ہے لاؤ ہے پبلک ایڈمیسٹریشن ہے جو کہ تھیوریٹیکلی ہیں تو آپ بھی تھیوریٹیکلی اس فیلڈز اپنے آپ کو براڈ کر سکتے ہیں تو میں پھر یہ ایخر میں کہوں گا کہ آپ کے پاس تین آپشنز ہیں ایک تو یہ کہ جو سکل آپ کو ڈیویلپ ہو رہے ہیں آپ ان کو انہینس کریں ہارنس کریں ان کو یوٹیلائز کریں دوسرا آپ ضرور باہر کے سکولرشپس کی کوشش کیجئے باہر اپلائی کیجئے کانفیڈنٹلی اپلائی کیجئے اور تیسرا آپ اپنی ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی لنک کرتے ہوئی ایڈوکیشن کر لیجئے جو بھی آپ کو مضمون آپ بڑے مضمون پڑیں گے اس میں اپشنل جو بھی آپ کو مضمون اچھا لگتا ہے آپ اس میں ایک اور اگر نوکری کرتے ہیں تو آپ اگر اس میں بعد میں نہیں بھی جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے لئے نئے دروازے کھولے گا ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہم سے ٹھیک رہ گئے ہم نے بھی نہ کیا ہوتا تو ٹھیک رہ جاتے وہ کہتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ان کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں وہ سوچتے ضرور ہیں تو آپ نے بلکل مایوس نہیں ہونا زندگی کا سفر بڑا لمبا سفر ہوتا ہے this is not end of the world opportunities انشاءاللہ آتی رہیں گے لیکن دو ہی چیزیں ہیں ایک آپ کو commitment کرنی پڑے گی اور دوسرے آپ کو skill improvement کرنا پڑیں گے اگر آپ کی بس skill ہے تو آپ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور کریں گے اپنا خیال رکھئے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے محنت کیجئے thank you very much